عوض بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائیم امیت کرتے ہیں ہم آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھاس آنے آپ کو مل سکیں آن جو میں آپ کو عمل و وظیفہ بتانگیوں سے پہلے آپ سے گزارش کی گئی ہے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں ہم ظاہر ہیں مجبورا ہمیں تصویر کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی پکس کی ضرورت ہوتی ہے اور جس ملک شہر یا جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں موجودہ ایریا کا نام تاکہ عمل یا استخارہ کرنے میں آسانی ہو آپ کے لئے دعا کرنے میں آسانی ہو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی آپسی محبت چاہت اور اس کے لئے پہلے عمل کی جو مطلق یہ عمل تین طرح کا ہے ان کے تین طریقے ہیں تو وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ محبت کی اصول کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ سے محبت چاہت کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جس کے لئے تنگی پریشانی اس پر بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کاروباری مسئلہ ہے کاروباری پریشانی ہے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی صرف وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مایوس آپ نہیں ہوں گے سب سے پہلے نبی پاک کی بہت پیاری احادیث کے ساتھ جیسا کہ میں آپ سے پہلے گزارش کرتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائیوں آپ ضرور جو ہیں احادیثیں لوگوں تک پنچائیں اس سے دیکھیں ابھی تو میں اس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگر آپ سوچتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنا فائدہ انسان کو پنچھا سکیں تو یہ ضرور کیا کریں روزہ دا کی دعا اللہ رت نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تین آدموں کی دعا رت نہیں کی جاتی عدل حکمران روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور مظلو تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہ کہا کریں کوئی نجائز بات نہ کہا کریں ایک چیز کا خیال رکھیں کیونکہ یہ گناہ ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے پھر اوروں کو بھی تکلیف ہون چاہتے ہیں کبھی کبھی دعا اس لئے قبول نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ اس میں کوئی شرک کی بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ دلہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھوڑا سا خیال رکھا گئے ہیں آج کا وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سب سے پہلا جو وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ سے محبت اپنے پیاروں کو پانے کے لئے ہے محبت کے لئے دعا اور وظیفہ عمل اس سے حالا اور کوئی نہیں پوری دنیا سمٹ جائے اور اس سے موت پر کوئی صورت نہیں اور اتنا پیارا کلام کلامِ ربی مجھے اس صورت سے بہت پیار ہے صورت فاتحہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ پریشانی آجاتی ہے کسی اپنے پیارے کو منانا پڑ جاتا ہے تو آپ کسی خوشبو پہ دم کر کے عطر پہ دم کر کے وہ لگائیں تو صورت فاتحہ کو کم از کم 101 مرتبہ پڑھ کے کسی خوشبو پہ لگا کے تو آپ جب لگا کے کسی کے پاس مطلب کہ جائیں یا جیسے عید آتی ہے تو آپ کو خوشبو بنا کر رکھ سکتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں تو یقین مانیں ہر کوئی آپ سے مسخر ہو آپ کا دیوانہ کیونکہ اللہ کے کلام میں تو طاقت اتنی ہے تو کسی پیارے کو منانے کے لئے آپ تحفے میں دے سکتے ہیں اتر اور اگر وہ آپ کے پاس آجائے تو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا سکتے ہیں صورت فاتحہ کی جیسے چینی آپ کر سکتے ہیں مٹھائی آپ دم کر سکتے ہیں کوئی میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیز آپ دم کر سکتے ہیں تو آپ محبت کی حصول کے لئے عمل کریں دلوں کی جو ہے محبت بڑھانے کے لئے عمل کریں تو یہ بہت عالی ہے اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہیں تو اللہ سے فریاد کریں پھر صورت فاتحہ کو آپ کسی آٹے یا چاول کے پر دم کر کے تو اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں رکھیں کپ میں ڈال کے یا کسی برتن میں ڈال کے یا کسی کپڑے میں لپیٹ کے یا کسی شاپر میں ڈال کے رکھیں پر اونچی جگہ بھی رکھیں تاکہ عزت اور احترام رہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اگر گھر میں نہیں مطلب کہ کوئی کاروباری مسئلہ ہے کوئی کاروباری پرابلم ہے تو وہ آپ کاروبار کے سلسلے میں بھی شاپ پر رکھ سکتے ہیں دفتر میں رکھ سکتے ہیں اگر فرض کریں کہ آپ آٹا وغیرہ نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ گندم کے دانے چاول کے دانے اگر چاول کے دانے بھی نہیں ملتے تو روٹی کے ساتھ نوالے لیں چھو چھوٹے ٹکڑے لیں اس پر پڑھ گئے رکھ لیں تاکہ وہ سوک جائیں خوشک ہو کے ان کو سنبھال لیں آٹے میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے خود سے اصول ہیں اور اگر کسی پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو کھانے میں بنا کے اس کو کھلا دیں کسی میٹھی چیز میں ڈال کے اس کو کھلا دیں تو یقین مانے آپ سے محبت بھی بڑھے گی اگر کوئی پیارا آپ سے بہت دور ہیں بہت دور باہر کے ملکے تو تصور ملا کے سوری فاتحہ بڑھ کے اس کے پر دم کریں ٹھیک ہے خود خوشبو لگا کے اس کے نام کی خوشبو اپنے کپڑوں پر لگا سکتے ہیں اپنے روم میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو یقین مانے کہ الحمدللہ کبھی وہ آپ سے دور نہ ہوگا اور فوراں رابطہ کرے گا تین دن کا یہ عمل ہے ضرور کیجئے گا رمضان کے تیسرے دن کا یہ عمل ہے تو انشاءاللہ آپ جیسے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ویسا ہی اللہ پاکتہ فرمائیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ عمل کا غلط استعمال نہ کریں وقت مقرر فجر کا وقت تاکہ موکلین فرشتی آپ کی مدد کریں خوشبو لگا کر عمل کریں اور ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک دن عمل کریں تین دن کے اندر اندر اس کا اثر آپ کو فاضح نظر آئے گا آپ سے گھر میں نہ چاک کی پریشان ہے کسی بھی قسم کی حاجت ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو میٹھے پر دم کر کے آپ حشرات کو کھلا دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے پیاروں کو کھلا دیں اپنے گھر میں کھلا دیں پر خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلیں آپ کا کوئی بھی حاجت کتنی بھی بڑی حاجت ہے ختم ہو جائے گی کسی غریب کو کھلا دیں اس سے بھی بوجھ گا آپ دیکھئے گا کوئی مسئلہ آپ کا رہے گا ہی نہیں وہ تو بہت ہی محتور ہے رمضان الحمدللہ آمد آمد ہے تو آپ غریبوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ کبھی کوئی تنگ دستی کوئی پریشانی نہیں رہے گی